زدنی بچی کو کیسے ڈیل کریں؟ آپ نے شاپنگ مالز میں اکثر بچوں کو اپنے والدین سے زد کرتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ اپنی بات منوانے کیلئے بعض اوقات رونے اور چیخنے کا سہارا لیتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ والدین ان کے اس رویے کے سامنے مجبور ہو کر ان کی زد پوری کر دیتے ہیں والدین بچوں کے اس رویے سے نالا نظر آتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے بچے یہ رویے کیوں اپناتے ہیں زدی رویہ بچے کی شخصیت کے لیے نہایت نقصان دے ہیں اور وقت کے ساتھ یہ بچے کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے جو کہ اس کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں نقصان پہنچ جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بچہ جب زد کرے تو والدین کو کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے سب سے پہلے تو والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو شاپنگ مالز میں نہ لے کر جائیں کیونکہ وہاں پر زیادہ تر ایسی اشیاء موجود ہوتی ہیں جن کا تعلق ہماری ضرورت سے زیادہ خواہش سے ہوتا ہے اور ان اشیاء کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک باشعور انسان بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے وہ چیزیں خرید لیتا ہے جب ایک باشعور انسان بھی اپنے نفس کی خواہش پر کابون نہیں کر پاتا تو ایک چھوٹا بچہ کیسے اس پر کنٹرول کر سکتا ہے بچہ اگر کسی چیز کے لیے زد کر رہا ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس نے یہ رویہ کس سے سیکھا ہے والدین اپنا تدسیہ کریں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بات منوانے کے لیے زدی رویہ اختیار کرتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر بچے نے یہ رویہ گھر سے سیکھا ہے والدین کو چاہیے کہ جب بچہ کسی چیز کے لیے زد کرے تو اس کو بہت نرمی اور محبت سے گلے لگائیں اور اسے یہ بات سمجھائیں کہ وہ جس چیز کی زد کر رہا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے بچہ آپ کی بات کو نہ سمجھیں کیونکہ اس وقت آپ نے اس کی خواہش کو قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ نے اس کی زد پوری نہیں کرنی اگرچہ وہ رونا اور چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین شروع میں تو منع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں بچے کے رونے اور چیخنے چلانے سے گھبرا کر اس کی زد پوری کر دیتے ہیں اور اس سے بچہ سیکھ لیتا ہے کہ جب وہ پیار سے خواہش کا اظہار کرے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اس لیے والدین کو اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ وہ بچے کی ہر خواہش اور زد کو پورا نہیں کریں گے چاہے بچہ کوئی بھی رویہ اختیار کرے جب والدین ایسا کریں گے تو بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی زد پوری نہیں کی جائے گی والدین کو چاہیے کہ بچوں میں شروع سے یہ احساس پیدا کریں کہ ہر گھر کا ایک بجٹ ہوتا ہے اور اس کے تحت گھر کو منظم کیا جاتا ہے بچے کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو ہمارا بجٹ اتنا ہے اور اس کے حساب سے منظم کریں اس سے نہ صرف بچے میں احساس سے ذمہ داری آتی ہے بلکہ وہ زدی رویہ بھی نہیں اپناتا بچے کی تربیت کرتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ وہ ان کو ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھائیں بلکہ بچوں کے سامنے اس کی پریکٹس کریں جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں ان پر فوکس کریں اور اپنی خواہشات پر بے جا خرش نہ کریں اس سے بچہ سیکھ جائے گا کہ زندگی میں کیا اہم ہے